السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تماماں باگ خیر و آفیت سے ہوں گے بینز کونز کیکمبر آج ان کو ہم سو کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ باٹل میں میں نے ہائیڈروجن پار اکسائٹ سکس پرشنٹ والا جو ہے وہ ایڈ کر کے اوبر نائٹ رکھا ہے اور بیلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے گارڈنگ چینل پر اب آپ کو ان کو سو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اس پاٹل سے میں نکالتا ہوں میرے پاس دے پانچ اچھے اقسام کے جو ہیں وہ کونز ہیں بینز ہیں اس میں وہ آپ کو ڈسپلی کرتا ہوں اس کو ایمٹی کر کے باٹل کو جی تو جناب یہ دیکھیں یہ سویٹ کون ہے یہ ایڈیبل پرپل کلر ہے یہ ریڈ ہے یہ پیچھے مرون ہے یہ کچھ بینز ہیں اچھا ہائیڈروجن پار اکسائٹ والے پانی میں رکھنے ساپ دیکھیں اوبر نائٹ ان کو رکھا ہے اور یہ موسٹلی بینز تو بہت سارے جو ہیں وہ سپراؤٹ بھی ہو گئے ہیں اس سے یہ سٹیرائل ہو جاتے ہیں فنگس کے اٹیک سے بچتے ہیں اور جامنیشن کا پروسس جو ہے وہ سپیڈ اپ ہو جاتا ہے اس کو اب ہم اپنے ریز پیڈ میں لگائیں گے بینز کو پانچ ہیں یہ اور ان پانچ میں سے چار جو ہیں وہ سپراؤٹ ہو چکے ہیں تو جی شروع کرتے ہیں یہ میڈ سائز کا ریز پیڈ ہے یہ لیفٹ میں جو ہے یہ 45 انچز اس کا ڈائی میٹر ہے رائٹ میں جو ہے یہ 24 ہے اور یہ راؤنڈ اباؤد 35 انچز اس کا ڈائی میٹر ہے تو کہنا کیا ہے سپیس کیریٹ کرنی ایسے اور سیٹ کو رکھ دینا ہے پڑے والے ریز پیڈ کو تھوڑا سیٹل کر کے کونز اس میں لگاؤں گا یہاں اس ریز پیڈ میں سردیوں کی بہت ساری چیزیں تھی لگی ہوئی کچھ دنوں کے لیے میں غیر حاضر تھا گر سے بہت ساری چیزیں خراب ہوئیں مینٹ تھا اس میں مینٹ تو تھوڑا بہت بچا ہوئے مارننگ گلوریز تھے کیل کی پانچے اقسام کی یہ ایک پلانٹ وائٹ میں نے دو یہاں ٹرانس پلانٹ کی ہیں کل اور ایک اس کورنر میں لگا جاتے ہیں اور میں نے دیکھیں کتنے کتنے فاصل سے لگایا ہے یہاں ایک اس کورنر میں ایک ادھر ایک ادھر ریزلٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ہاں ٹھوڑی چار پانچ دنوں میں یہ اس کے لیوز باہر آ چکے ہوں گے تو ریسنٹلی میں نے ملتان میں لگایا وہاں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے سے گروہ کیا ہے اور ہیٹ بہت تھی تو ملچ سے کبر کیا ان کو بھی کروں گا تل دن اپنا خوب خیال لگے گا اللہ نکبان